وہ دھروہ جب بالکوں کے ساتھ کھیلتا تھا پانچ برش کا تھا تو بالک اس سے پوچھتے تھے کہ یہ جو محل ہے نا یہاں راجہ جو رہتے ہیں وہ تیرے پتا ہیں اور تیرے پتا نے تیری ماں کو اور تجھے گھر سے باہر نکال دیا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے اندر کمی ہیں کوئی ابگون ہے اسی لئے آپ لوگوں کو گھر سے باہر نکال دیا اسی لئے ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں کھلا سکتے ہیں ہم اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے ہیں بالک رونے لگا روتا روتا ماں کے پاس آئے ماں سے کہتا ہے کہ ماں آج مجھے میرے سبھی مطروں نے یہ بات بول لی کیا کارن ہے کہ پتا نے ہمیں وہاں سے نکال کر یہاں جھوپڑی میں رکھا ہوئے اس کا کارن ہے کیا اب بچے کی وہ سبھد ماں کے ہردے میں لگ رہے تھے ماں کہتی ہے کہ پتر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم یہاں سادھنا کرنے کے لئے آئے ہیں تپشہ کرنے کے لئے آئے ہیں تمہارے محل میں سادھنا تپشہ نہیں ہوتی ہمیسا سادھنا تپشہ باہر جنگل میں ہوتی ہے جھوپڑی میں ہوتی ہے کانت میں ہوتی ہے محل میں نہیں ہوتی ہے ہم بھگوان کی خوز میں آئے ہیں جب ہماری خوز پوری ہو جائے گی تو ہم واپس محل میں چلے ماں یہ بات کہہ کر بچے کو خوصلہ جاتی ہے بھالک بھی ماں کی بات سنتا ہے لیکن ماں کی بات سننے کے بعد اسے وشواس ارنتے نہیں ہوتا بولتا ہے کہ ماں یہی بات میں اپنے پتا کے مک سے سننا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کر محل میں پرویش کرتا ہے محل میں پرویش کرتا ہے محل میں گیا پتا بیٹھے ہوئے تھے جا کر ان کی گودھ میں بیٹھ گیا پرنام کر کے پتا بھی کافی سمیہ کے بعد پتر کو دیکھا اپنی گودھ میں ان کو بیٹھایا اس کا بھی من اندر سے پسیج گیا اتانپادی کا اور جیسے ہی کچھ اتانپادی کو بوننے والا تھا درو تب ہی سنوی چی آگئے اور سروچی ماں جب پہنچی اس نے دیکھا اتانپاد کی گودھ میں بالک بیٹھا اس کو ہاتھ پکڑ کر جمین پر پٹک دیا کہنے لگا کہنے لگی کہ یہ گودھ میرے پتر کے لیے ہے تیرے لیے نہیں اگر اس گودھ میں بیٹھنا ہے تو میری کوک سے جنم لینا پڑے بالک رونے لگا اور اس بالک کو اس محل سے باہر نکال دیا اتانپادی دیکھتا را بری آپ کیونے لگی بیٹھا بری آپ کینے بری آپ کی رکھنی hombres کافی اتانپادی دیوے شاید موسیقی بری آپ کافی اتانپادی دیوی位